باردانہ کی کہانی ختم ستر سال بعد گندم کی سرکاری کہانی انجام فزیر کسان اور پرائیوٹ سیکٹر کو گندم خریداری کی بابت سے آزاد کر دیا گیا باردانہ اور گندم خریداری کی ستر سالہ کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ذرائع محکم خوراک کے مطابق سرکار کا مالی بوت سے بچنے کے لیے باردانہ نہ خریدنے کا فیصلہ باردانہ اپر دی گئی لاکھوں درخواستیں بھی ردی کی ٹوکری کے نظر منظور شدہ ایک لاکھ انیس ہزار باردانہ درخواستیں خارج کر دی گئیں گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا سڑکوں پر آنے کا اعلان کسان سولہ مئی کو وزیراعلا آفیس کے باہر دھرنا دیں گے دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کریں گے کسان بور پاکستان کے مرکزی صدر سردار زفر حسین خان کی پریس کونفرنس بولے سولہ مئی کو وزیراعلا ہاؤس کا گھراؤ کریں گے محکم خوراک جو کسانوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا اسے ختم کیا جا رہا ہے کسان گندم کی فروخت کے لیے خور ہو رہا ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے پنجاب کا کسان مشکلات میں ہیں وزیراعلا سے بات کروں گا کسان کا خیال کرنا پنجاب حکومت اور میری ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی اور نولی کے درمیان تعلقات میں پل کا کردار ادا کروں گا مہنگائے کے بھور میں پھسے عوام کے لیے کچھ ریلیف وزیراعلا پنجاب نے روٹی سولہ روپے کے بجائے پندرہ روپے کر دی نئی قیمت کا اطلاق ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے حکومت کا روٹی پندرہ روپے کرنے کا اقدام خوش آئند ہے نان کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے یہ کاؤنٹ سے انصاف ہے کہ روٹی ایک روپے سستی کی ہے سولہ سے پندرہ روپے کی ہے اور نان جناب بیس سے پچیس روپے کر دی ہے تو حکومت کو جو ایکشن لیتی ہے اس پر کیم رہنا چاہیے روٹی کی نئی قیمت پر عمل درامت کے لیے ایکشن شروع زلائی انتظامیہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے سرکاری قیمت پر روٹی نہ پیشنے والے سات افراد گرفتار دس مقدمات درج اور اسی ہزار روپے کے جرمانے ٹیکس نہ دینے والوں کے رابطے کاٹنے کا فیصلہ نون فائلرز کی آج سے مرحلہ وارسی میں بد ہوں گی پی ٹی اے اور ٹیلیکوم کمپنیز میں روزانہ پانچ ہزار نون فائلرز کی سمز بند کرنے پر اتفاق ٹیلیکوم آپریٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر مزید بیجز بھیج جائیں گے نون فائلرز کی سمیں بلوک کرنے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوگا سات لاکھ طلبہ کو اینک اور آلہ سماعت فراہم کرنے کی منظوری غیر ملکی ادارہ ایٹی سکیل پانچ سو ملین روپے کی مالی معاونت کرے گا وزیراعلا کی طلبہ کی نظر اور قوت سماعت چیک کرنے کی ہدایت مریم نواز اور ایٹی سکیل کے وفد کی ملاقات میں غزائی ضروریات پوری کرنے پر غور ہلتھ نیوٹریشن اور دیگر اقدامات کا جائزہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک کار کی ضرورت پر زور سکولوں کے اساتیزہ کی استداد کارمی اضافہ کے لیے اقدامات پر اتفاق پنجاب میں پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اثر نو تنظیم سازی کی جائے گی خواتین اور نوجوانوں کو آگے لائے جائے گا کوشش ہوگی کہ میریٹ پر عہدے دیے جائیں پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس چلڑن ہسپتال کے آؤڈور میں نئے ائر کنڈیشنرز کی تنصیب کی جائے جائے گا کل تک چلڑن ہسپتال میں مزید ستر ائر کنڈیشنرز کو انسٹال کر دیا جائے گا امرجنسی بلوک کے گراؤنڈ فلور پہ ائر کنڈیشن مکمل فعال ہیں صبح وزیر سہت قواجہ سلمان نفی کی زیرے صدارت اجلاس چلڑن ہسپتال میں ائر کنڈیشنرز کے معاملے کی جانچ پر تال کی گئی فواز شہدری کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان سولہ مئی کو سمات کریں گے عدالت نے درخواست گزار کے وکلہ کو دلائل کے لیے تیاری کی محلت دے رکھی ہے ایٹی سی میں سانہیں مورنل ٹاؤن استغاثہ کیس پر سمات مقدمے کے مزید نو گواہان کے بیانات کلم بن کر لیے گئے عدالت نے کیس کی سمات سترہ مئی تک ملتوی کر دی انصداد دشتگردی عدالت کے جج ارش جاوید نے کیس پر سمات کی حکومت پنچاب نے پانچ ایڈیشنل چوبیس اسسٹن ایڈوکیٹ جنرلز کو عہدوں سے ہٹا دیا نوٹفیکیشن کی کوپی سپریم کورٹ لاہور ہائی کوٹ اور دیگر اداروں کو ارسال گلزار احمد خان پرویز اکبال چیمہ اور دیگر کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے ہٹایا گیا شاہد محمود محمد اکرم سید علی ریاض سمیت چوبیس افراد کو اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے ہٹایا گیا نئے بلدیاتی قانون کی تیاری کے لیے قائن کمیٹی کا مشاورتی اجلاس یونین کانسل کے عبادی کے تعایون کے لیے مختلف تجاویز پر بحث وزیر بلدیات زشان افی کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام پر حقی فیصلے سے قبل ہر پہلو پر غور ہوگا دہی اور شہری عبادی کا تعایون کرنے کے لیے ہر علاقے کی نئے میپنگ ضروری ہے حکومت کا ہر ظلہ میں یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان اساتیزہ نے حکومتی فالسی کی مخالفت کر دی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بھی نئے جامعات قائم کرنے کی مخالفت اساتیزہ کا کہنا ہے کہ ہر ظلہ میں یونیورسٹی بنانے کی بجائے پہلے سے موجود جامعات کو فنز دیے جائیں پنجاب میں سکولوں سے باہر بچوں کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ سے تجاوز کر گئی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن نے اداد و شمار جاری کر دیے گزشتہ چار سالوں میں سکولوں سے باہر بچوں کی تعداد میں گیارہ لاکھ سے زائد اضافہ ہوا الڈیے کے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں میگا پروجیکس یکسر نظر انداز لاہور میں میگا پروجیکس کی بجائے گلی محلوں میں ترقیاتی کام ہوں گے مختلف حلقجات میں بارہ عرب روپے کے ترقیاتی کام کیا جائیں گے الڈیے نے آئندہ مالی سال دوہزار شعبیس اور پچیس کے ترقیاتی پروگرام کا ابتدائی ڈراف تیار کر لیا ایڈوکیشن آتھارٹی کی پھرتیاں ادھار کے کمپیوٹر سے لیب کا افتتاح کروا دیا گزشتہ روز وزیراعلا پنجاب نے سیٹلائٹ انٹرنیت سرویس کا افتتاح کیا نئے لیب میں پوری تعداد میں کمپیوٹر ہی دستیاب نہیں کمپیوٹر نہ ہونے کے باعث انتظامیہ نے گورنمنٹ جونئر موڈل سکول موڈل ٹاؤن سے کمپیوٹر ادھار مگوائے مذکورہ کمپیوٹر ابھی تک جونئر موڈل سکول کو واپس نہیں کھیتا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جرمن کمپنی کے نمائندے کی ملاقات پنجاب کے درقیاتی پروجیکٹ کے لیے ٹیکنیکل سرویسیز فراہم کرنے پر تبادے خیال وزیراعلا کے جرمن کمپنی کو پنجاب میں کاروباری مواقع سے مصفید ہونے کی دعوت پنجاب میں منصوبوں کی تکمیل میں تقنیقی مہارت فراہم کرنے پر اتفاق اساتیزہ کے تبادلوں سے پہلے پالسی میں تبدیلی کا فیصلہ تبادلوں پر پابندی اٹھانے سے پہلے اساتیزہ سے تجویز طلب وزیر تعلیم پنجاب سکندر حیات نے اساتیزہ کو تجویز دینے کے لیے ہیلپ لائن دے دی سنگل ٹیچر، معذور، ڈسٹرک کے اندر تبادلے کے لیے تجاویز مانگی گئی تبادلوں پر پابندی گرمی کی چھٹیوں میں اٹھائی جائے گی ڈیفنس بھی میں واقع گھر میں چوری کے واردات چور شہری عارف کے گھر سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کے زیورات لے اڑے ڈیفنس بھی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مرگی کا گوشت سات روپے مہنگا فی کھلو قیمت چار سو ستتر روپے ہو گئی زندہ برائلہ کے دام بھی پانچ روپے بڑھ گئے زندہ برائلہ غول سیل تین سو سترہ پر چون ریت تین سو انتیس روپے کھلو مقرر انڈوں کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ دو سو چھپن روپے فی درجن بکنے لگے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار پانچ سو سات روپے میں فروغت سبزیاں اور پھل عوان کی پہنچ سے دور لیسن سات سو چالیس ادرک چھے سو اسے پیاس ایک سو چالیس ٹیماشر ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروغت ہو رہے بھندی چار سو، مچھر تین سو پچاس، ہروی تین سو بیس، آلو ایک سو بیس روپے فی کلو بکنے لگے کجور رانی پانچ سو بیس، سیف چار سو، امرو دو سو روپے فی کلو تک فروغت پپیتہ دو سو بیس، سٹرابری ایک سو پچاس اور خربوزہ ایک سو تیس روپے کلو میں دستیاب اور کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا بادامی باگ سبزی منڈی کا دورہ سبزی منڈی میں تربوس اور کیلے کی نیلامی کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کا رمانکیٹ اور تاریخی زمانی بیغم مسجد ایریا کا دورہ کیا متعلقہ افسرانی بریفنگی کمیشنر کہتے ہیں تاریخ امارات کے ساتھ کاروبار کو بھی محفوظ کیا جائے گا موسیقی